رکابٹیں کھڑی کرنا گبراہت نہیں تو کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمنٹ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ رکابٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں پوچھتا ہوں یہ گبراہت نہیں تو کیا ہے؟ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجازت کے باوجود مینارے پاکستان جلسے کی راہ میں رکابٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکرٹک موومنٹ نے انسانی حقوق پامال کیے ان کے کول و فیل میں اتصاد ہے جمہوریت کا لفظ ہی پی ڈی ایم پر نہیں ججتا پی ڈی آئی رحمہ نے وزید کہا کہ کس طرح خود کو یہ جمہوری کہتے ہیں پوچھنا تھا کہ کیا نون لیگ کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ظل انتظامیہ نے ٹرانسپورٹرز کو دمکیاں دی ہیں تحریک انصاف کے جنڈے والی گاڑی کو لاہور کی طرف آنے کی اجازت نہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ رکافتوں کے باوجود لوگ آئیں گے کارکنوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا پورا من جلسہ ہمارا آئینی حق ہے انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے اجازت کے باوجود رکافتیں کھڑی کی جا رہی ہیں ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے وائس چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ جلسے کی جب اجازت ہے تو کنٹینر کیوں ہے ظل انتظامیہ بے بس اور لاچار دکھائی دیتی ہے ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے اجازت دے دی تو کنٹینرز کا کوئی جواز نہیں پولیس اور انتظامیہ سے گزارش ہے کنٹینرز ہٹا دیے جائیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ رکاوٹ دلیل ہے تحریک انصاف پاور شو میں کامیاب ہو رہی ہے گاڑی نہ آنے دیں تو پیدل آئیں عمران خان کا آج کا پیغام بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات میں تاخیر پر سپریم کورٹ میں پوٹیشن دائر کر دی ہے چیف جسٹس سے گزارش آئے کہ پنجاب میں تاخیر کی پوٹیشن کاز لسٹ پر لائیں اور سنیں